جب پاکستان بنا تھا تو انڈیا نے کچھ ایسٹس دیئے تھے پاکستان کو جس کا کچھ نازہ بھی ہوا اور گانڈی کو پھر مرن برت بھی رکھنا پڑا تو کیا ہمیں نہیں ایسٹس دینے چاہیے تھے بنگلہ دیش کو وہ تو ہمارے بھائی تھے جب بھٹو نے دورہ کیا تھا بنگلہ دیش کا جون سیونٹی فور میں اس وقت مجیب نے پرائی منسٹر نے مجیب نے یہ کہا تھا بھئی کہ ایسٹس کا کریں تو بھٹو نے کہا کہ بھئی کہ میں کوئی چیک بک تھوڑی لے کے آیا ہوں دونوں چیزیں تو وہ چیز پاکستان نے جو ہے اس کو اتنا اتنا پرولانگ کیا کہ وہ پھر نہیں ہو سکا ایشیوز کیا تھے ایشیوز یہی تو تھے ایک تو جو آپ بتا رہے ہیں اپولوجی کا تھا وہ تو شیخ حسینہ کی زمانے سے شروع ہوا اس کے بعد پھر repatriation of standard پاکستانیز جو بیہاری جن کو کہتے ہیں اور تیسرا division of assets مشرف کی جو وزٹ ہوئی تھی تو اس میں اس نے کہا بھئی میں نے تو جو کرنا تھا وہ مازد کرنی تھی میں نے کر دی باقی جو ہے ایشیوز جو ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں بات میں اب اب تو سوال یہ ہے کہ جو وہاں پہ ڈوڑھائی لاکھ کے خریب جو نون بنگولیز یا جو بیہاری یا جو پاکستانیز ہیں ان کی تو تیسری نسل جوان ہو گئی ہے وہاں پہ اور اس میں ان میں سے کئی لوگوں نے بنگلی دیش کی نیشنلیٹی لے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ باکستان نہیں جا سکتے سہی اچھا سر موضوع کو تھوڑا سا تدیل کرتے ہیں آپ کی یہ کتاب ہے منہ جانہی completely and a vision and a vision for a secular پاکستان جیانا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک secular ملک ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے دو وجوات ہیں دیکھیں پہلی وجہ یہ ہے کہ مذہب اور ریاست جو ہیں یہ الگ الگ ہوں مذہب اور ریاست ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ مذہب کو استعمال کرے اپنے مفادات میں سیکولر کا دوسرا دوسری چیز یہ ہے کہ ریاست غیر جانبدار ہو مذہبی معاملات میں اگر یہ ایسا ہوتا تو پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے بیس پچھس سال سے تیس سال سے جو سیکٹیرین وائلنس ہے اور جو مذہبی منافرت ہے انتیاب اسندی ہے دہشتگردی ہے وہ نہیں پنپتی جب تک مذہب کو یہاں پہ جب تک مذہب کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا رہے گا اس وقت تک یہ ملک ترخی نہیں کر سکتا یہ تو میں بہت کلیر ہوں اس بات میں سر پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا سیکولرزم تو ایک گالی بن گیا ہے جس کو انگریزی میں وہ غلط ہے وہ غلط ہے اس لیے غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا لا دنیت یعنی آپ جہلت کی انتہا دے گئے کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر جانبداری نیوٹریلیٹی سیکولر نیوٹریلیٹی مذہب کے معاملات میں یا کسی بھی معاملے میں نیوٹریلیٹی اس کو انہوں نے جناب کہا کہ یہ لا دنیت ہے تو اب جہاں پہ تعلیم کا فقدان ہو جہاں پہ شعور کی کمی ہو جہاں پہ انسان کا ذہن جو ہے وہ بند ہو اور جہاں پہ روشن خیالی کا فقدان ہو تو ادھر تو یہی ہوگا آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان بنا اسلام کے نام پہ ٹھیک ہے اسلام کے نام پہ بنا مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ مسلمان مسلمان کو خطر کرنے لگے یہی ہو اگر ایسا نہیں ہوتا تو مشرقی پاکستان لگ کیوں ہوتا انصاف کی بنیاد پہ نظام خائم کیا تھا تو سوالی بجید ہے امریکہ ہے امریکہ جو ہے ایک مثال ہے آپ کے لیے کہ یو ایس میں 50 سٹیٹس ہیں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ایس نیک یا ریلیجنس بیسس پہ اس کا نام نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ٹھیک ہے وہ کرسچن یا ان کی ایک ٹلٹ ہے کرسچینٹی کی طرف انگلو سیکسن پاکیشن یا جو بھی ہے مگر ریاست جو ہے وہ مذہب کو ایس سچ انفورس نہیں کرتی انفورس نہیں کرتی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو استعمال کی جاتے ہیں جو لوگ سیکولرزم کی پاکستان میں بات کرتے ہیں ان کو تو فوراں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر سیکولرزم ہی ہمیں چاہیے تھا تو ہم ہندوستان سے علیدہ ہی کیوں ہوتے ہم تو ایک اسلامک سٹیٹ بنانی تھی ہم اس کی وجہ سے علیدہ ہوئے تو ورنہ ہمارا کیا جواز ہے انڈیا سے سیپریشن کا نہیں دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا بٹوارہ ہونا تو ہو گیا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو نیا ملک بنا ہے جو نیا ملک بنا اس میں بھی مذہب کی بنیاد پہ جو ہے فیصلے ہوں اس میں بھی جو ہے اصل چیز سماجی انصاف ہوتا ہے وہ اگر ہو تو کوئی بھی کوئی بھی ریاست کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی لسانی یا مذہب یا یا زبان کی بنیاد پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اگر سماجی انصاف ہو سماجی انصاف نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہ کہنے سے وہ جو لوگ مطلب اس طرح کی باتیں آپ آرگومنٹ کر لے نا دلیل کی بنیاد پہ فتوے وطوے دینے سے تو بات نہیں بنتی نا لوگوں کے مذہبی جذبات کا اعترام کرنا چاہیے مگر مسلط نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کبھی وہ کافر ہے کبھی وہ کافر ہے ستر کے لیکشنز میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ خطرے میں یہ نعرہ لگایا گیا آپ کو شاید یاد ہوگا اسلام خطرے میں تو یہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے جب وہ کنٹرول نہیں کرتی اس طرح کے اناثر کو جو کہ جن کو مذہب کے بارے میں شاید اتنا پتا نہیں ہو مگر وہ ایک چیز کے بارے واضح ہے اس کے ذریعے وہ اپنے مفادات جو ہیں مفادات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں جی آپ کی بات میں وزن تو دیفنیٹلی ہے میں نے بھی جو بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو سیکولرزم کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ایک اسلامک سٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا تھا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایسی بات تھی تو بانی پاکستان نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی بجائے جو گندر نات منڈل کو جو تھے ان کو وزیر قانون کیوں بنایا انہوں نے ایک احمدی کو سر زفراللہ خان کو کیوں وزیر خارجہ بنایا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک احمدی ریلویز وہ تھے سٹیشن ماسٹر کو چیچا وطنی بھیجا گیا اے سٹیشن ماسٹر تو شہر میں ہرطال ہو گئی تھی اور ایک وقت تھا کہ جب سر زفراللہ خان ہمارے وزیر خارجہ تھے اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی نے یا ایون باقی علماء نے بھی کوئی احتجاج کیا تھا نہیں یہ جو زہر ہے یہ تو گھولا گیا ہے پچھلے پچاس ساٹھ سال میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پروفیسر عبدالسلام کو نویل پرائز ملا تو خازم یونیورسٹی میں ان کو فیزکس ریبارٹمنٹ نے انوائٹ کیا ان کو نیا نے دیا میں تھا وہاں پہ ایک مذہبی جو طلبہ کی تنظیم ہے اس نے کہا کہ ہم تو گھسنی دیں گے تو وہ جو پروگرام ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے وہ پھر پریزنٹ ہاؤس میں وہ تو ہمارے ہاں جو انٹولرنس ہے جو ادم برداشت ہے وہ ایک مذہبی ریاست بنانے کا مطلب تو یہ کہ کون سی مذہبی ریاست مجھے کوئی یہ سمجھا دے ایک اسلامی ریاست مطلب اسلام جو ہے وہ تو عمد کا خوشحالی کا اور اس کے علاوہ انصاف کا نام ہے تو آپ وہ نظام خائم کریں اس طرح نظام خائم کریں منافقت تو نہ کریں نا یہ منافقت ہوتی ہے منافقت ہو رہی ہے اس لئے کئی بیہائیوں سے منافقت ہو رہی ہے کہ مذہب کے نام پہ جو ہے لوگوں کا استحصال کی جائے اور پھر ان کو گمراہ کیے جائے ان کو گمراہ کیے جائے اور اس میں مغرب بھی ملوث ہے بالکل مغرب کو سوٹ کرتا ہے مغرب کو سوٹ کرتا ہے کہ ایسے مسلمانوں کو آگے بڑھائے جائے جو کہ دخشانیوسی جو کہ آرثوڈاکس جو کہ انتہائی خدامت پسند دوں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں یہ اسلام ہیں جو کہ انتہائی بیک وڑھ ریلیجن ان کی بخول لیکن سر کیا یا کیا یہ فیر ہوگا کہ ہم اپنے مسائل کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیں اور یہ کہیں کہ جی ہم ایکسٹرنلائز جس کو کہتے ہیں ہم اپنے پرابلمز کو ایکسٹرنلائز کریں ہمیں خود نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے مفاد میں ہے اور کون سی چیز ہمارے مفاد کے خلاف ہے ہم دودھ پیتے بچے تو نہیں یہ سر کہ ہم مغرب کے باتوں میں آ جاتے ہیں مغرب کی دیکھیں بات یہ ہے کہ مغرب جو ہے صرف امریکہ کا نام نہیں ہے مغرب جو ہے وہ تو ایک بخادہ کہنا چاہیے کہ اس میں آپ کا پورا ویسٹ آ جاتا ہے جورپ آ جاتا ہے آسٹریلیا ہے تمام کنٹریز جو کہ اس سکول آف تھارٹ کو بلیف کرتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں مطلب اخل مند نہیں ہونا چاہیے ہمیں باشور نہیں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ جب انسان کے ایمانی کمدور ہو جب اس کے اندر جھوٹ منافقت اور اخرا پروری بدنوانی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہو تو مغرب کو کیا ضرورت ہے مغرب جو ہے وہ تو استعمال کرتا ہے آپ میں آپ کو خود بتاؤں آپ بھی آپ نے بھی observe کیا ہوگا کہ جو consulates ہوتے ہیں جو ambassies ہوتے ہیں مغرب کی چاہے وہ آپ کی برطانیہ کی ہو یا کینیڈا کی ہو یا امریکہ کی ہو یا آسٹریلیا کی ہو یا جرمنی کی ہو اس میں جو وہ ویزے دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ویزے دیتے ہیں جو مطلب ہے جن کا رہن سہن یا جن کا جو جھگاؤ ہے وہ انتہا پسند انتہا پسندی کی طرح میں ان کی لباس کی طرف ہی بیجارہ کہ انہوں نے برخے پہنے ہوئے ہیں یا انہوں نے دھڑی رکھی گئے مگر ایسے لوگوں کو ویزا دینے میں وہ بڑے فلیکسبل ہیں کیونکہ اس کے ذریعے وہ ایک تیر سے دو شکار ایک شکار تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ مائیگریٹ کر کے یا وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ اسلامی مذہبی انتہا پسند تو وہ یہ شکار ہوتا ہے کہ جو ان کا تریخہ کار ہے ان لوگوں کو جا کے وہاں پہ جو حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ یہ شو کرتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان تو ہیں یہ ایسے مسلمان جو ہیں وہ جاہل ہیں دکھیانوسی ہیں انتہا پسند ہیں دہشتگرد ہیں تو ایک شکار تو یہ ہو گیا دوسرے شکار وہ یہ کرتے ہیں کہ ان ممالک کو کبزور کر دیتے ہیں بدنام کرتے ہیں کہ 9-11 کا واقعہ جو ہے اس میں کوئی پاکستانی ملووش نہیں تھا اس میں کوئی اغوانی ملووش نہیں تھا مگر حملہ جو ہے وہ اغوانستان تو ہوتا ہے پاکستان فرنٹ لینڈ اسٹیڑ بنتا ہے سارے ہائی جائکرز جو تھے وہ تو عرب تھے یا تو سعودی عرب کے تھے یا یو ایس سے تھے یا کوئیت سے تھے مگر جو ٹارگٹ بنا جو نشانہ بنا وہ اغوانستان بنا تو یہ تو ان کی پالسی ہے جس کو یہ جو مسلمان جو اپنے آپ کو رینیمہ پتہ نہیں کیا کے سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ چلاکی کے ساتھ اس نے لوگوں کو استعمال کیا ہے جو مذہبی رینیمہ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد میں اور اس کے بعد اپنے جو رائیمہ ہیں اس میں یہ مسلمان ہیں یہ ہیں یہ شدت پسند ہیں یہ دہشت کر دیں سر برا نہ مانئے گا لیکن یہ تو کنسپیرسی تھیوری کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ گویا جب آپ ویزے کے لیے جائیں سر ایک منٹ آپ ویزے کے لیے جائیں کسی بھی ویسٹن ایمبسی میں تو پینٹ کوٹ پہن کرنا جائیں ٹائی لگا کرنا جائیں شلوار کمیز پہن کے جائیں اور داڑی رکھ کے جائیں آپ کو ویزا آسانی سے مل جائے گا اور سر افغانستان آپ میں جی میں ایک منٹ بات ختم کر لوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہر جگہ ہو رہی ہے مگر آپ کے بیک آف دی مائنڈ میں کیا یہ خیال نہیں آتا کہ اس طرح کے لوگوں کو آسانی سے ویزا کیسے مل جاتا ہے کیسے مل جاتا جو کہ مطلب اور ان کو پیٹرنائز کی جاتا ہے سر کوئی ایسے کوئی ایسے سٹیٹسٹکس ہیں آپ کے پاس کہ داڑی والے کو ویزا مل گیا اور کلین شیون آدمی کو نہیں ملا اس پہ یہ ایک اچھا ٹوپک کی ریسرچ پروجیک کا مگر مجھے پتا ہے مجھے پتا مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہ علماء ہیں علماء بعض ان کو پیٹرنائز کیا گیا ویس نے پیٹرنائز کیا ایم ون فائیو نے پیٹرنائز کیا سی آئی ای ای نے پیٹرنائز کیا ان کو استعمال کیا اور اس کے بعد جب کام ختم ہو گیا تو اور وہی صاحب جن کو پیٹرنائز کیا گیا کے اوپر جو ہے ویسٹرن کنٹریز نے کام کیا اس میں علماء کو بھی کچھ ویزے ملے لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ کسی ویسٹرن ایمبیسی میں جائیں گے داڑی رکھ کے جائیں گے شلوار کمیز پہن کے جائیں گے اور پتلون اور وہ ٹائی لگا کے نہ جائیں تو اس طرح سے آپ کو ویزے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے تو میری یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس پہ انسان کا ذہن جو ہے اس پہ کوئی سروے ہو جائے کہ جو بیسی ہیں کانسلیٹس ہیں اس میں جس طریقے سے لوگوں کو مطلب جو ان کا ویزا ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی ہے وہ انٹیٹین کرتا ہے جنرل جنرل ویزیٹرز آپ نے یہ بھی بات کی کہ کوئی افغان شامل نہیں تھا نائن الیون کے اٹیکرز میں تو حملہ افغانستان پہ ہوا تو سر آپ ماشاءاللہ انٹرناشنل ریلیشنز کے پروفیسر رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہے نا کہ اسامہ کا ہیڈ آفیس جو تھا وہ افغانستان تھا اس وقت اور اسامہ بن لادن افغانستان میں رہتے تھے تو نہیں جی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اہوان تھا اسامہ بن لادن کے الخائدہ آپ ان کی کتاب پڑھ لیں انسائیڈ الخائدہ روحان گنر رہتا ہے اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے الخائدہ کو بھی کیسے پیٹرنائز کیا گیا اور طالبان جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے میمان ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہائیجیکر تھے اس میں ایک بھی اگوان نہیں تھا ایک بھی پاکستانی نہیں تھا مگر وہ بات صحیح ہے کسی حد تک اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہ تو الخائدہ نے کی اور وہ اگوان استان سے بیٹھ کی کیونکہ ظاہرہ کے وہاں پہ ان کے پاس سپیس تھی اور اس پہ اسامہ بن لادن کو جب بتایا گیا کہ ایک نوٹ ٹاور اس پہ حملہ ہوا ہے تو اس نے اپنی ایک انگلی اٹھائی جب ساوٹ ٹاور پہ حملہ ہوا اس نے اپنی دوسری انگلی اٹھائی وکٹری کا نشان دیا لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ پوری کتاب میں مطلب یہ چیز تو تہہ ہے کہ اگوانستان کو استعمال کیا گیا کالیبان کی بیوخوفی کہ جب وہی بات ہے نا کہ اگوانستان پہ اور تالیبان کو کس نے پیٹرنائز کیا الکایدہ کو کس نے پیٹرنائز کیا پہلے دیکھیں پہلے الکایدہ اس کے بعد دائش آئی ایس یہ تو ہمیں مغرب کا ذہن جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے تو سر آپ کا یہ خیال ہے کہ الکایدہ کو اور دائش کو امریکہ نے پیٹرنائز کیا absolutely absolutely ہماس کو کس نے ہماس کو کس نے منایا کس نے پیٹرنائز کیا اسرائیل نے کیا اس کی کوئی ایویڈنس ہے سر ان چیز ہماس کا تو اسرائیل کا ایک 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 ٹیبیو میں چھپاتا آرٹیکل ہاو ہماس واس جو انٹیلیجنس کے سورس جو غزہ کا گوونر تھا اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ہماس کو ایٹی سیونٹی نائن سے لے ایٹی سیون تک جب اس کا نام جو تھا وہ کچھ اور تھا بعد میں ہماس ہوا اس کو انہوں نے پیٹرنائز کیا تھا اگینس پی ایلو اصل جو تھریٹ تھا وہ پی ایلو تھا سیکولر ڈیموکریٹک کیے لو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ مذہبی جو اسلام پسند ہیں ان کو ہم پیٹرنائز کرتے ہیں یہ تو کرتے ہیں یہ تو سیر یہ بتائیے پھر کیا سیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دائش کے ابو بکر بغدادی اور حماس کے شیخ یاسین یہ امریکہ شیخ یاسین جو ہے شیخ یاسین جو ہے ان کی تو مطلب اسرائیل کا ہسپٹل ہے اس میں بغدہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ان کو کچھ ایشیوز تھے جو اسرائیل کی گورنمنٹ تھی اس نے ان کو وہاں پہ ہسپٹل میں جو ہے وہ فیسلیٹیز دی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ چیز دیکھیں اس پہ میں مگر یہ جتنے بھی کول وار کے زمانے سے لے اب تک جتنے بھی اس طرح کے بنے ہیں پست پہ کون رہے نقصان کس کا ہوا یہ جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں میں کیوں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں مولانا عبدالعزیز ہیں انہوں نے دائش کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دی ان کی لڑکیوں نے ترانہ بنایا ہمارے آج بھی جماعت اسلامی کو دیکھ لیجئے وہ کتنے سپورٹر ہیں حماس کے ایران والے کتنے بڑے سپورٹر ہیں حماس کے تو ان کو نظر نہیں آرہا کہ یہ تو اسرائیل کی گیم ہے کم اخلی جماعت اسلامی کوئی مجھے سٹیٹمنٹ دکھا دے 1990 سے پہلے کا جو کہ امریکہ کے خلاف دکھا دے مجھے کوئی کیونکہ انٹی امریکن 1990 سے پہلے کا اگوانستان سے امریکہ مطلب روسی آفاز نکل گئی 89 جب ان کا ختم ہو گیا ان کو پیسے ملنے بند ہو گئے اس سے پہلے کوئی آپ مجھے سٹیٹمنٹ انہوں نے بہتادہ امریکہ کے ساتھ مل کے جو 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 جماعتیں تھیں اور جو ان کے خلاف انہوں نے اچھا خاصا کیا ہوا تھا پورا 1990 سے پہلے کوئی جماعت اسلامی کا سٹیٹمنٹ مجھے امریکہ خلاف دکھاتے یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے اور یہ میرے علم میں ہے بات کہ سپٹیمبر 1979 میں مولانا مودودی کی امریکہ میں ہوئی تھی ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر تھا وہاں نیو یورک میں ایک شہر ہے بفلو وہاں پہ بیٹا ان کا ڈاکٹر تھا اور اپنا علاج انہوں نے وہاں سے کروایا تو ان کونسپیریسی تھی میرا خیال ہمیں نکل نا چاہیے نہیں 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 کونسپیریسی تھی ریز کو تو میں بھائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حماس ہو گئی یا جماعت اسلامی ہو گئی یہ ایک اسٹیج تک تو وہ امریکہ کے ساتھ تھے اس کے بعد ان کے مفادات جو رائٹ ونگ یہاں پہ جو ریلیجیس پارٹیز تھی انہوں نے امریکہ خلاف کچھ چانس لیا تھا نینٹی نینٹی ایڈ 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 ایٹ سے پہلے نہیں لیا ان کے نزدیک تو اصل جو خطرہ تھا وہ تو سوویٹ لین کی طرف سے تھا لیکن سر اسرائیل کے ایشو پہ تو وہ امریکہ کی مخالفت کرتے رہے ہیں اسرائیل کے ایشو پہ کون اسرائیل کے ایشو پہ جو ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اور یہ کافی پرانا ہی بات ہے ہو سکتا ہے مطلب نینٹین سکی سی سی کی جو وار تھی اس میں کیا جماعت اسلامی نے امریکہ کو کرٹیسائز کیا میرا خیال ہے کہ بیٹے امریکہ میں پڑھتے ہیں جو جو جماعت اسلامی کا جو لہور کا جو لیاخت بلوچ اس کا بیٹا امریکہ میں امریکہ نے ان کی بہدہ ان کی نریشمنٹ کی اس میں کوئی شک نہیں کس لی گی ان کے خلاف جو بائے بازو کے کمیونیس کے ان کے خلاف اور یہ استعمال ہو ہے اب کہتے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی ہمیں نہیں کرنا چاہیئے تھا امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اب کیا فائدہ لیکن سیر اس میں تو سیر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا جماعت اسلامی والے سے پوچھیں گے وہ یہ کہہ دیں گے کہ جو بڑے بڑے جو کمیونیس لیڈر تھے ان کے بچے بھی ویسٹ میں پڑتے تھے سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ ہوا کہ جو کمیونیس تھے وہ پرو امریکن ہو گئے جو پرو امریکن تھے وہ کمیونیس ہو گئے پریڈائیم شیف بہت مہربانی بہت ٹائم آپ نے مجھے دیا بہت 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 بہت